محمد و نسلم و نسلم على رسول کریم عمد فعووذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول کریم و نحن علی ذلك لمن الشاہدین و الشاہدین والحمد اللہ رب العالمین دروس شریف پڑھی آگا مجودی والکرم مالباری صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں نے کہا رسول اللہ غوثِ آزم بمنِ بے سرو ساما مددے قبلِ دی مددے قعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تسمنِ عینیرہ اے خدا جوئیو خدا بینو خدا دا مددے سرکار سرکارِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمد آمد کا چرچہ ہے یہ وہ عید ہے کہ سب عیدیں اس کی صدقہ تو فعل میں ہیں اور ابھی مولانا عاشق حسین صاحب سے آپ نے کتاب سنا اور عالی حضرت کے اشار کی انہوں نے اس کو خوب اچھے طور پر آپ کو بیان کیا بس آلہ حضرت فرماتے ہیں جو فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا جس کو جو چاہیے ان کی بارگاہ میں آگا اگر تم سے خطائے سرزد نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ چاہتا تو ایسے ہی معاف فرما دیتا لیکن اس نے ارشاد فرمایا جاؤ اور ان کی بارگاہ میں آؤ اور یہاں آکے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو تم اللہ تبارک و تعالی کو غفور و رحیم پاؤ آلہ حضرت کسی کو فرماتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت نے جب اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا تو کچھ لوگوں نے جو شرک پسند ہے جن کو ہر بات میں شرک شرک نظر آتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں تم گئے مزارات پہ گئے یا ایسی جگہ پہنچے تو تم نے شرک کیا اور مدل مانگنا جو ہے وہ غیر اللہ سے شرک ہے کب باد موت یعنی زندگی میں نہیں اللہ تبارک و تعالی تو ہی ہے یہ باد موت یہ کونسی بات ہوئی کہ موت کے بعد مانگنا شرک ہے بتاؤ مازاللہ وہاں ہے اللہ تبارک و تعالی کا مطابق کہ تم نے برابر کر دیا شرک کا مطلب یہ ہے کہ شرک کر دینا برابر کر دینا افعال میں احوال میں برابر کر دینا تو ان کا معاملہ یہ ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اپنا نام رکھا عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا بندہ تو پھر ان شرک پسندوں نے مو پھڑا اور کہا کہ مشرک ہو گئے انہوں نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا عبادی کہتے ہیں ہم کو شاہن ہے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب یہ خطاب جو ہے یہ کونسا خطاب قل یا عباد اللذین اصرفو علا انفسیم لا تقنت من رحمت اللہ اے فرما دو اے محبوب میرے بندوں کو اپنا بندہ کہکے پکارو اور کہو کہ اے میرے بندوں اے میرے غلموں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت محمد رسول اللہ آو میری بارگاہ میں اگر تم نے گناہ کیا ہے آو میری بارگاہ میں تو میں ہوں اللہ کی رحمت میں تمہارے لیے دعا کر دوں اللہ تو تمہاری بخصی ہو جائے گی اللہ تبارک وطالہ نے ان کو تمام جہان کے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اس دنیا میں وہ کافروں پر مومنوں پر جنوں انس پر مرتدین پر مشرقین پر سب کے اوپر رحمت ہے کہ یہاں پر آج اس دنیا میں سرکار کے سبب سے آج کوئی عذاب نہیں ہوتا عذاب عام نہیں ہوتا اور کل وہاں وہاں میدان حسر میں جو حول موقف جو وہاں شدت ہوگی اور جو سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تابع کی ہوگی آج اس کی سورج کی پیٹ ہے کل اس کا چہرہ ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور کسی نے وہ دیکھا نہیں ہوگا حال اس وقت بھی جو سرکار شفاعت فرمائیں گے مسلمانوں کے سکھا و تفین میں وہاں بھی اس شفاعت سے کافروں کو حصہ بہت اور تھا جو شریعہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لئے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لئے انتا فیہن کے دامن میں منکر بھی ہیں وما کان اللہ لیعظم وانتا فیہن اللہ تبارک و تعالی اس لئے نہیں کہ لوگوں پر عذاب کرے اور اے محبوب تم ان بے جلوہ فرما ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو چان ہے وہ جہان کی چان ہے تو جہان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ اس اپنے غلاموں کے دیئے یہاں پر رہنا پسند فرمایا ورنہ تو عوض ادریس علیہ السلام وہ آسمانوں میں اٹھا دیا گیا عوض امر ابن فارد رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنگل سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ عابر اولیاء وہاں جلوہ فرما ہے اور ایک کسی نمازی جنازے کی نماز اس کا انتظار کر رہے ہیں پوچھا تو راست انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کی طرف سے ایک بزرگ اترتے ہوئے آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور جب تک نماز جنازہ ہوئی اسی بیچ میں سبز پرندوں کا ایک جھنڈ اس جنازے کی طرف لاش کی طرف جمع ہوا اور پھر نماز جنازہ ہوتے ہی وہ اپنی منقاروں میں اپنی چوچوں میں اس لاش کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف ملے گا کہ کیا ہے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی لاش تک زمین پر نہیں رکھی نہیں جاتی ان کے غلاموں کا تو یہ حال ہے لیکن سرکار نے کہ عذاب عام نہ ہو تو اس لیے یہاں پر ہمارے بیچ میں رہنا پسند سرما ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبب سے کھنٹ جو ہے وہ تو رحمت ہے ہی دوزخ بھی رحمت ہے کیونکہ یہاں پر یہاں پر صفاتِ قہریہ رحمت کی تجلی میں ہیں بادشاہ کی اطاعت تین ذرائع سے ہوتی ہے ایک یہ کہ وہ بادشاہ ہے اس کی اطاعت کی جائے دوسرا یہ کہ اس کی جو اطاعت کریں کچھ کوتا ہو تو ان کے لیے انام و اکرام رکھا جائے اطاعت کرو گے تو تمہیں یہ یہ انام ملے دا اور پھر کچھ خاص ایک سرکش اگر اس پر بھی نہ آئیں تو ان کے لیے عذاب کا ڈنڈا دکھا جاتا ہے کہ اگر تم نہیں مانوگے تو زندہ میں جالے جاؤ گے تو جنت تو رحمت ہے ہی سرکار کے صدقہ اتفیل میں دوزخ بھی رحمت ہے کہ دوزخ سے دریں اور دوزخ سے برے کاموں سے بچیں اور نیک کاموں کی طرف آئیں اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو کائن کیا کہ جنہوں نے محبوبان خدا کی توہین کی ان کی گستاخیہ کی تو ان کے لیے اسے ایندھن بنایا گیا اور جنت والوں کو وہاں دکھائے جائے گا آج لیں ان کی پناہ آج مدد مہمون سے اللہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو اس دن لوگوں کو کھل جائے گا پتا چل جائے گا کہ کیا ہے ہم نے جو دامن تھاما تھا اس کا حال کیا ہے اور عالی حضرت فرماتے ہیں لا ورب الارش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے تو وہ ایسے رحمت العالمین ہیں کہ جس کو جو ملا جس کو جو خوبی ملی بادشاہ کو بادشاہت اور ولی کو ولایت نبی کو نبوت جس کو جو ملا وہ سرکار کس کو فیل ملا عطی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ زینہ بدلو نعمت اللہ کفرہ کی تفسیر میں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت اللہ کون ہے یہ محمد رسول اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں قبر میں حشر میں آخرت میں غرض ہر جگہ ہمارا رونگتا رونگتا آپ سے بہرامن ومتمتے تو ہم اس نعمت کا چرچہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں یہ محفل ملاد اسی نعمت کا چرچہ ہے اللہ کی رحمتوں کا خوب چرچہ کرو تو محفل ملاد میں یہ کیا ہوتا ہے ذکرواز کار ہوتا ہے اور سرکار کا ذکر ہوتا ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں کا چرچہ یہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ نے رشاعت فرمایا نہیں نہیں کیا جاتا تو یہ محفل ملاد ہے اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں فرشتے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے ڈھونڈتے ہیں جگہ جگہ اور جہاں اللہ کا ذکر اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتے دیکھتے ہیں تو وہاں آتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں جیسے آپ کو رسول اللہ جگہ سے آئے تھے تو صاد ہوتا ہے کیسوں کے ساتھ کیسوں کا ذکر کن کا ذکر ہے کہ ان کی ذکر کے سبق کیا معاملہ ہوتا ہے ہم القوم لا عشق بہم جلیس کہ ان کے ساتھ بٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کا چرچا ابھی آپ نے سنا کہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا حرات آدم ورانہ بینا علیہ السلام تسلیم کی اولاد میں اور وہ خود یہ ذکر کرتے رہے بلکہ جب آپ کا پتلے میں روح پوکی گئی تو یہ تعلیم آپ کو اسی روز دے دی گئی یہ بتا دیا گیا کہ جب روح پوکی گئی تو آپ نے نگنا اٹھا کر دیکھی دیکھا کیا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرض کی یہ مولا یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ میں لگا رکھا ہے ارشاد ہوا یہ تیری اولاد میں سب سے پچھلا پیغمبر ہے تو اپنی دنیت ابو محمد کر اور یہ ذکر یہ چرچا یہ ہوتا رہا اور ملائکہ کی زبان سے انہیں یہ سکھایا گیا ہمیشہ وہ یہ ذکر کرتے رہے جب وسائل شریف کا وقت قریب آیا تو حیرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ تُو اروہ وزقا کو کبھی مت چھوڑنا اروہ وزقا کیا محمد رسول اللہ مضبوط سہارا کون محبت رسول اللہ کہ ان کا ذکر کبھی مت چھوڑنا میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ہر آن ہر وقت ان کے ذکر میں مشکول ہے پھر پھر روز میساہ کا بھی ذکر آپ نے سنا اس میں ارشاد ہوا وَإِذَا قَدْ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا سُمَّ جَاتُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنِمَا اَقْرَرْتُمْ جہاں انبیاء اکرام سے اللہ تبارک وطالہ نے اہد لیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہو تو پھر ان پر ضروری ایمان لانا اور ان کی ضرور نسرت کرنا ان کی مدد کرنا اس سے پہلے کہ انبیاء اکرام کچھ عرض کرنے پائیں ابھی کچھ عرض نہیں کیا تھا ارشاد ہوا اَقْرَرْتُمْ وَعَلَىٰ ذَلِكُمْ اس وی کیا تم نے اس پر میرا اقرار کیا کیا اس پر تم نے اس پر میرا بھاری زمان لیا لیا عرض کی کہ ہاں ہم نے اقرار کیا ارشاد ہوا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں پھر اس کے بعد جو پھر جائیں انبیاء اکرام تو محسوس ہیں گناہ تو گناہ اس کے خیال سے وہ پاک ہیں لیکن یہ کس کے لیے ہو رہا ہے یہ وہی ہیں جو نام لینے سے چڑتے ہیں اور نام لینے سے ان کو چلن ہوتی ہیں تو ان کے لیے جو اس کے بعد پھر جائیں وہی گھاٹے والے ہیں تو یہ کونسی محفل ہے یہ انبیاء اکرام کی محفل ہے اور اس محفل میں سرکار کی آمد کا چرچہ ہے ان کی میلات کا چرچہ ہو رہا ہے اور ان کی نبوت جو ہے وہ سرکار کے اطاعت اور متی ہونے پر مشروط ہے یہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ان کا ذکر یہ ہر دور میں ہر اس پر ہوتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی ذکر کی میلات کی محفلیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور میلات کی محفل کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سب کے جو کام ہیں ان کاموں کو بنائے اور ہم سب کو مسلکے آلہ حضرت پر مسلکے اہل سنت پر قائم رکھے اسی پر ہمارا حجمان جنہوں نے جلسے کے انقاط کیا عمران طاہر بھائی اور سوہل میاں صاحب ملانا عثمان صاحب اور جو لوگ ہیں ان سب دعا فرما دیجئے اور کام کے لئے دو جملے بھولی یہ مسجد امام اعظم کا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں یہاں قائم کر رہے ہیں تو تو اچھا جی ٹھیک ہے تو وہ مسجد تعمیر جلسے جلد ہو جائے اور آپ لوگ جو لوگ بھی مسجد کی تعمیر میں عصہ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے یا وہ بھی قسمت والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کی اس تعاون کو اور اس مالی امداد کو قبول کر لے اور مسجد میں وہ لگ جائے جن کا یہ لگ جاتا ہے جنت میں ان کا گھر کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے یہ مسجد کو اللہ تبارک و تعالی جل سے جلد